بابا صاحب بھمرا امبیٹ کر بھارت کی برمپرہ اور بھارتی سنسکرت کی اپرابت بکستر تھے انہوں نے صدیو اس بات کا حمایت کیا تھا آپ کو یاد ہوگا آبی جب بابا صاحب بھمرا امبیٹ کر حیدر آباد کے نظام نے ان کو لالس دینے کا کارے کیا انہوں نے ٹھکڑا دیا تھا اور انہوں نے دیش کے بنچتوں اور دلیتوں کا عوان کیا تھا کہ نظام کے بہکائے میں آنے کیا ہو سکتا نہیں اس کی واسٹیمتہ کو سب چھو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری ان کو بہت ساری چیزوں کو بھی لالس دیا گیا انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا لیکن جوگے درنات مندل جنہ کے بہکاوے میں آگئے انہوں نے پاکستان کا سمرتھن کرنا پرانور کر دیا بابا صاحب بھمرا امبیٹ کر بابا صاحب بھمرا امبیٹ کر بھارت کے اندر کانون مندلی کی روپ میں اور اس کے بعد بھی انہیں سممان ملا بھارت نے انہیں بھارت رکھن دیا موڈی جی نے ہوا صاحب بھمرا امبیٹ کر کو ان سے جڑے ہوئے پانچ اسثانوں کو پنچ پیردھ کے روپ میں بکسٹ کیا لیکن جوگے درنات مندل اپٹووار 1950 میں پاکستان کے اندر دلیتوں پر بنچیتوں پر ہو رہے امانوی اور برورتیا چاروں سے اتنے کھن ہوئے کہ انہیں اپنی جان بچا کر کہ اسی بھارت میں سرن لینے کے لیے مجبور ہونا پڑا تھا اور وہ بھارت آئے گمنام موت بھارت کے اندر مرنے کے مجبور ہوئے تھے یہ ہے بھارت کے اندر دو ان بنچیت نیتاؤں کی آواز جس میں سے ایک بھارت رکھن بنا اور ان سے جڑے ہوئے اسثل بھارت کے اندر پنچ تیردھ کے روپ میں سوطنطر بھارت میں انہیں سمان مللا ہے اور دوسرے جوگے درنات مندل جو پاکستان کے ساتھ گئے تھے انت میں گمنام موت مرنے کے لیے مجبور ہوئے تھے یہ ہے اسٹیفی ہم آج بھی اس واسطیبکتہ کو سمجھیں اسی بات کو لے کر کے مہرسیر بند نے کہا تھا ان سے جب پوچھا گیا کہ پورنے پاپ اور پورنے کیا ہے انہوں نے کہا کہ راست کے ساتھ کیا جانے والا کوئی بھی اپکار وہ سب سے بڑا پورنے ہے اور کسی بھی اپنے راست کے ساتھ کیا جانے والا کسی بھی پرکار کا دروب سب سے بڑا باپ ہے اور اس باپ کے ساتھ بہت سارے راستیتک دل آج مل کر کے انہوں پر دربی اور سماج برودے راستی برودے گدھ بگیوں کے کھلونے بڑے ہیں جس کو آج پہچاننے کی آؤ سکتا ہے اور اسے درشتی سے آج ہم سب آپ کے بیچ آئے ہیں آپ سے کہنے کے لئے کہ جو ساجسے رچی جا رہی ہیں ان ساجسوں کی پردی ہم سب کو سچیت ہونا ہوگا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ کر کے نہیں سماج کے پربود جمعوں کے بیچ میں جا کر کے چھوٹی چھوٹی بیٹھ کریں سنگوش جی کر کے لوگوں کو بتانے کیا ہو سکتا ہے کہ یہ کارے تو موڈی جی نے اوینندن یہ کارے کیا اس کے لئے موڈی جی کا اوینندن ہونا چاہیے لیکن ایک کانگریس کو ہو کیا گیا جس کو ایک اوثر ملا تھا کہ وہاں اپنے 1947 کے اس پاپ کا پریمارجن کر کے دیش کی جنتہ سے پریاسچک سروپ کہتے کہ جو پاپ ہم نے کیا ہے موڈی جی نے اس کا پریمارجن کرنے کا اوثر دیا ہے ہم موڈی جی کا اوینندن کرتے ہیں دیش کی جنتہ سے ماں بھی مانتے ہیں یہ کانگریس کو کرنا چاہیے تھا لیکن کانگریس وہاں کرنے میں بیفل رہی آج بھی آپ نے دیکھا ہوا کہ جامیاں میلیاں میں جب آگزنی ہوتی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ کانگریس ایک نفتی یا کر کے ماں کھڑی ہو جاتے ہیں جو لوگ اتر پردیس میں آگزنی کرنا چاہتے تھے توڑ گھوڑ کرنا چاہتے تھے بیان پا گھنسہ کرنا چاہتے تھے ان کے ساتھ کانگریس کے نیتا یہ ایک اوسر ہے جب ہم ہر بیکتی اس سماج کا ہر بیکتی سماج کے پرتی بھی اور راست کے پرتی بھی اپنی جمعیداریوں کا نیروہن کر سکتا ہے اور مجھے اچھا لگا کہ آج یہاں منچ پر ہمارے تین منع کلپتی گرنے ہاں پر موجود ہیں سماج کے تین الگ الگ تبکے سے جڑے ہوئے ایک سکساک ایک چکساک ایک ادھی وقت سماج کے ہر ایک تبکے کے پیچھ میں ہمیں جانے کیا ہو سکتا ہے بتانے کیا ہو سکتا ہے یہ ناگریتہ کانون ناگریتہ لینے کا نہیں ناگریتہ دینے کا ہے اور پھر ان لوگوں کو جو پاکستان افگانستان اور باندھا دیس میں الفسنگھک ہیں جن کو آج تک نیائے نہیں مل پایا ہے جن کے ساتھ بربر اور رمانوی اتیачار ہو رہا ہے ہوا ہے ہو رہا ہے جہاں پر بہن بیٹیوں کی جب سرکسیت نہیں سمپتی سرکسیت نہیں کوئی پریکٹی سرکسیت نہیں ان لوگوں کو اگر بھی بھارت آ چکی ہیں 31 دسمبر 2014 کے پہل یعنی پاہ 11 ورس سے گھٹا کر کے پانچ ورس کی سمیسی پانچ ورس پہلے بھی اگر وہ بھارت میں آئے ہیں اور ان نیاموں کا بادت کر رہے ہیں جو ناگرکتہ سنسودان ادریم کے انترکہ دے گیا ہے تو ان کو ناگرکتہ دینے اور بھارت کے اندر انہیں ایک سامانے ناگرکتہ کی روپے جیون یاپن کرنے کی گارانٹی بھارت سرکار دے گی اس بات کو دیکھ کر کے آج پوری دیس کے انتر ایک خوشی جہاں ایک پرہس سماج میں ہے لیکن وہیں ایک تب کے کو بھی گھوم رہا کرنے میں کانگریز اور بپکس کے کچھ لوگ لگاکار لگے ہوئے ہیں ان منصاروں کو ہم سمجھ سکیں گے اس بشواث کے ساتھ میں آپ سب کا آبان کروں گا کہ جب بھارت دنیا کے انترے کو برچیوی طاقت کے روپ میں آگے بڑھ رہا ہے کانگریز سے جھوٹ تب تک بولے گے اور جھوٹ پر جھوٹ آپ نے لوگ سوا چنان کے پہلے بھی ان کی ان چھوٹوں کو دیکھا ہوگا ہر بار ایک نیا جھوٹ لے کر کے آ جاتے ہیں اور جھوٹ بھی کتنی ساپ کو ہی کے ساتھ بولتے ہیں یعنی یہ لگتا ہے کہ ان کے ڈی اے نے کا پارٹ بن چکا جھوٹ اور اس لئے لگاتار اس کو لگاتار بولنا اور بول کر کے جنتہ کو گمرا کرنا اور ایک طرحہ سنبھا ایسا بھی نہیں کہ اگر وہاں کہیں پر بولنک کا پریاس کریں کوئی ان سے کچھ بیچ میں پوچھیں ان کو نہیں معلوم آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ڈلی میں جامعہ ملیا اور اس سے چھکروں میں جب پرکرسن ہو رہے تھے میڈیا ریپورٹنرز نے پوچھا کہ اب بھئی آپ سی اے کے بارے میں جانتے ہیں انہوں نے کام نہیں نرسی کے بارے میں جانتے ہیں نہیں ان پی آر کے بارے میں جانتے ہیں کہاں نہیں تو کہاں پھر یہ کیوں پردرسن میں بھاگ لیے ہیں کہاں ساوی نیتاؤں نے کہاں اس پر چلی آئے ہیں آپ نے اس سچائی کو بھی دیکھا ہوگا اور میں دھنے بات ہوں گا میڈیا کیون ریپورٹرز کو جنہوں نے اس سچائی کو سامنے لانے کا پریاس کیا کانگریز کے اس جھوٹ کا پردابھاس بھی کیا بپکس کے اس جھوٹ کا پردابھاس کیا اور مجھے لگتا ہے میڈیا اپنی جمہداریوں کا نروحن کر رہی ہے تو سماج کے پرمدھ جنوں کو بھی اپنی جمہداریوں سے الگ نہیں ہٹنا ہوگا اور اسی جمہداری کے ساتھ ان جن جاگران ابھیان کا حصہ ہم میں سے ہر بک بھی بن سکے پانچ سات دس بیس پچیس لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے چرچہ کریں اس سے جڑی ہوئے جو بھی ہینڈ ویل ہیں لٹیچر ہے ان کو ان کے سامنے دیں بتائیں کہ بھئی بتاؤنا کہاں پہ کیا سمسیہ ہے کون سی کون سی اسی بات ہے جس کو لے کر یہ سب توڑ توڑ آجزنی کی بات ہو رہی ہے اور ہانسے پر چاہ چکے لوگ اس پرکار کا گمراہ کرنے کا کار کر رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اس کو ہر حال میں رکھا جانا چاہیے میں بشواث کروں گا کہ آپ سب اس عبیہام کا حصہ بنیں گے آج کے سو سر پر میں ایک بار پنا آجزنی کو ناکرکتہ کانون پر اس سنگوشٹی کو ایجن کرنے کے لئے ہردے سے سادو بات دیتا ہوں اور بشواث سبیکت کرتا ہوں کہ یہاں پرپستیت ہر پر بودجن ناکرکتہ کانون کے بارے میں صحیح تنپنوں سے سماج کو عوقت کرانے اور اور سماج کا سمرتن پردھان منتری مہودی جی کے ونندن کے لئے عوصے بھیجیں کیونکہ یہ سمرتن ایک نیا سنبھل ہوگا نو بھارت کا یہ سمرتن نیا سنبھل ہوگا ایک بھارت سریشت بھارت کا اور اس ایک بھارت سریشت بھارت کی پرکرنا کے ساتھ ہم سب پرسکتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ سب کی پتی اپنی شروع کامنے لیتا ہوں دھانے بار جائے سیم یوگی آدیتنات گورپور وشیدالک کے سمواد بھون میں سمبودھت کر رہے تھے سی اے کو لے کر یہاں پر سمپر کا بھیان کے تحت یہاں پر اپنا سمبودھن کیا اور جہاں پر کہا کہ ساجشوں کو لے کر سچیت ہونا بہت ضروری ہے تو ننکانہ صاحب گردوارے پر حملے کا ذکر کیا اور اس حملے کو دربھاگی پون بتا گیا موسیقی